مجورم میں زیٹ پی ایم کی زبردست جیت کے بعد اب زیٹ پی ایم سکتہ گٹھن اور شپت گرہن کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے زیٹ پی ایم کے نیتا اور مکھ منتری بننے والے جو ہیں لال دوہما وہ فی الحال 6 دسمبر کی صبح مجورم کے راج جپال ہری بابو سے ملاقات کریں گے ان کو لسٹ سوپیں گے اور اس کے بعد شپت گرہن کی تیاریاں شروع ہوں گی جو سننے میں آ رہا ہے جو سوتر بتا رہے ہیں سات یا آٹھ نومبر کو مکھ منتری کا شپت گرہن سماروح راج بھون میں ہو سکتا ہے فی الحال میرے پیچھے ہی راج بھون ہے یہاں پر اور یہی پر شپت گرہن سماروح سات یا آٹھ تاریک کو ہونے کی بات ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ زیٹ پی ایم نے جس طریقے سے چناؤں میں پرچار کیا اور بھرشتہ چار بیرودھی باتیں کہیں اور ایک نیا سسٹم لاغو کرنے کی باتیں کی وہ لوگوں کے دلوں پر چھا گئی اور ایم این ایف جو پچھلے کئی سالوں سے کئی بار ستہ پر قابض رہی وہ دراصل جو لوگ ہیں ان سے کتنی دور ہٹ گئی تھی یہ اب مزورم میں ایم این ایف کو معلوم چل رہا ہے کیونکہ صرف اس کی دس سیٹیں آئی ہیں اور یہ جو احساس تھا جو مکہ منتری رہے زورام تھانگا ان کو بھی اتنا شاید نہیں رہا ہوگا کیونکہ جس طریقے سے لوگوں نے بھرپور سمرتن دیا زیٹ پی ایم کو اس سے یہ صاف ہے کہ ایم این ایف لوگوں سے دور چلی گئی تھی جو بھرشتہ چار کا اہم مددہ یہاں پر پچھلے کئی سالوں میں بہت بڑا آکار لے رہا تھا اس کو توجہ نہیں دی گئی ایم این ایف کی اور سے جو وکاس کے کارے رکے پڑے تھے یا نہیں ہو رہے تھے ان کو صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا اور وہ ایک سنٹیمنٹل ایشو پر زیادہ بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی خاص طور پر جو ریفیوجی آئے ہوئے ہیں مڑیپور اور میانمار سے ان کے سمرتن میں وہ جو ایشو ہے وہ مددہ ان کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوا اور جو لوگ ہیں مجورم کے ایک چھوٹی آبادی ہے یہاں پر اور ایسے میں ان کو یہاں پر روزگار چاہیے ان کو یہاں پر وکاس چاہیے یہاں پر بھرشتہ چار مکت ایک سوسائٹی چاہیے اور یہ جو باتیں زیٹ پی ایم کے اور سے کی گئی وہ لوگوں کے دلوں پر آئی اور ایک نیا سسٹم نئی پارٹی لانے کی بات لوگوں کے منوں میں گھر کر گئی اور انہوں نے جو ستہ پہ کابض ہونے کے لیے ووٹ دیا بھرپور سمرتن کے ساتھ زیٹ پی ایم کو ووٹ دیا کیمرمن پربیر ویسواس کے ساتھ ہنپا مشر چناؤ آج تک آئی زول موسیقی